بیک بوس اوٹی ٹی سیزن ٹو کے وینر ایلوش یادو کے لیے آئی سب سے بڑی خوش خبری دیپک شرما جیلر نے بولی یہ بڑی بات تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ بھی بنے رہیے انت تک دوستو آج ایلوش کے فینس اور ایلوش یادو کے لیے بہت بڑا دن تھا ایلوش یادو کو قریب چار سے پانچ دن ہو چکے ہیں نویڈا کی جیل میں جہاں پر ایلوش کو فسایا جا رہا ہے جس طریقے سے پورے طریقے سے یہ پرتکریا ہوئی ہے اس کے بعد فینس پورے کانفیڈنسے کی ایلوش یادو کے ساتھ کہیں نہ کہیں گلتی ہو رہی ہے لیکن آج کوٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور بہت ہی بڑی خوش خبری ہے کیا کچھ کہا ہے دیپک شرما جی نے جو کی ایک جیلر ہے خود بخود انہوں نے خود آ کر گوڈ نیوز دی ہے میں چاہوں گا اس کلپ کو ایک بار کو آپ ضرور سنیے ایم آئی آڈیبل ایم آئی آڈیبل آپ ساؤنڈ آ رہا ہے کلیر ہے تو دوستو میں صرف دو منٹ لوں گا آپ کے جتنے لوگ جوڑنا چاہتے ہیں جوڑ سکتے ہیں پاسیبل ہے تو پچھلے دو سے تین دن سے زیادہ کیوریس تھے آپ لوگ تو میری طرف سے آپ سبی کو بدھائیاں کونگرچولیشن زیادہ ایکسائٹیڈ نہ ہو میں صرف آپ کو بدھائیاں دینا چاہوں گا اور جو سمجھدار ہے وہ سمجھ گئے ہے کہ کس چیز کی بدھائیاں ہیں تو آپ لوگ تھوڑا سا سبر اور رکھیں جیسا میں نے صبح بھی اپنی سٹوری پر ڈالا تھا کی تھوڑا سبر اور تو تھوڑا سا اور آل موسٹ ڈن ہے سب کچھ کمپلیٹ ہے اور ملتے ہیں آپ سے بھوجل دی تو تھینکیو لب یو آل آپ سبی کے سپورٹ کے لیے اور ابھی میں نکل رہا ہوں باقی کا جو بچا خوچا کام ہے اس کو نپٹانے کے لیے اور کرتے ہیں پھر تھینکیو آل لب یو تو یہ تھی وہ کلپ گوڈ نیوز ایلوش آرمی کے لیے ہے ایلوش کے فینس کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہیں اور ظاہر سی بات ہے یہ شاید پہلے بھی ہو جاتا اگر کوٹ اور وکیلوں کی جو ہیں ہڑتال نہ چل رہی ہوتی کیونکہ ایلوش آرمی کو جس طریقے سے ان کے کیس میں بار بار پولیس پر اور پرشاسن پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور کچھ لوگوں کی ہاتھ ہیں ملی بھگت ہیں ایسا بھی بتایا جا رہا ہے ایلوش کو فسانے کی فیلحال کے لیے آپ بتانا کمنٹ باکس میں آپ بھی ہو ایکسائٹیڈ فائنلی ایلوش آرمی کی ہولی اب اچھی طریقے سے اپنے فیملی کے ساتھ وہ سیلیبریٹ کر پائیں گے آپ بتانا کمنٹ باکس میں آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہو let me know in the کمنٹ باکس اور اسی طریقے کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے